ہمیں نان انچار ہے نان خطائی اس کے لئے آپ انگریڈنٹس نوٹ کر لیں ساتھی ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی میں شیئر کرتے رہے چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے کھیلی لیا ون کپ اس کو میں نے ملٹ کیا تھا تو یہ ایم آسم ٹھیک ہے اس لئے دوبارہ اپنی اسی فارم میں آگے اس کو میں بیٹر کی مزد سے اچھے سے بیٹ کر لوں گی تاکہ یہ بہت اچھے سے سمودھ ہو جائے اب میں کسٹر شوکر اٹ کروں گی موسیقی 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 آپ چاہیں تو ڈالیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیں اس کو میں نے اچھا سے بیٹ کر لیا اب اس میں میں میدہ ایٹ کروں گی اس کو میں نے اچھا سے مکس کر لیا ہاتھ کی مدہ سے اس کو اچھا سے مکس کر لیتی ہوئے یہ اس طرح ڈوگی شیپ میں آ گیا ہے اب اس کے چھوٹے چھوٹے سے پارٹ لے گی اس طرح سے اس کو بسکٹ کی شیپ دیں گے اس پہ پدام لگائیں گے آپ چاہیں تو پدام دو میں بھی مکس کر سکتے ہیں میں اس کیوں پہ لگا رہی ہوں ٹرے میں آپ نے کچھ نہیں لگانے اس ٹرے کو بالکل گریس نہیں کرنے کیونکہ ہم نے اس دو میں بہت کیا ہے اگر آپ گریس کریں گے تو آپ کے نان خطائی پھیل جائے گی ٹرے میں وہ ٹھیک نہیں بنیں گے اس لئے میں نے ٹرے پہ کچھ نہیں لگایا اسی طرح سے ہم سارے نان خطائی بنا لیں گے ایک انڈا لیا ہے میں نے اس کو میں پھینٹ لوں گی انڈے کو بیٹ کر کے اب میں اس کو بریش کروں گی نان خطائی پہ اچھی طرح بریش کر لیں آپ انڈے سے ہمیں ان کو ون میں رکھوں گی وانیٹی ڈگری پہ پین ہیٹے دو ون ہے میرا اس ان کو میں وانیٹی ڈگری پہ رکھوں گی بارہ سے بندرہ منٹ کیلئے نان خطائی ہمارے تیار ہو رہے ہیں نان خطائی ہمارے تیار ہو چکے امیدہ آپ کو ہماری آج کی ریسپ ہی اچھی لگے ہوگی ہمارے چینل کو پلیس سائل کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں اپنی نگی ریسپ ہی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ